مارننگ ڈیئرز بات کرتے ہیں آج گولڈ کے پوزیشن کی پہلے ہم اپنی کل کی انیلائز دیکھ لیتے ہیں کل ہم نے جب گولڈ کو انیلائز کیا تھا تو چھبیس چھوالیس کے آس پرستہ اور یہاں پر میں نے دو سیچویشن بتائی تھی کہ اگر یہ اوپر جاتا ہے تو آپ اس کو اوپر جانے دیں اس ایریا کی پوزیشن کے بیس پہ آپ جو ہے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر تو یہ اس کو بریک کرتا ہے تو یہ دوبارہ اس ایریا کو سپورٹ لے کر اوپر کی طرف موگ ہوگا اور اگر یہ اس کو پراپر ٹیسٹ کرتا ہے یہاں سے ریجیکٹ ہوتا ہے تو پھر یہ چھبیس پچیس تک آئے گا اب ایسی کنڈیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر مارکٹ یہاں گئی اگر اس کو بریک کر رہا تو پھر آپ یہاں سے سیل نہیں کریں گے یہاں سے جو ہے وہ بائی کی طرف دیکھیں گے اور اگر یہ اس کو پراپر ٹیسٹ کرتا ہے تو آپ کے پاس اسیل یہاں کا اور یہاں سے سیل ہوگا آپ کا چالیس اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر چالیس کو بریک کرتا ہے نیچے کی طرف اسٹے کرنے لگتا ہے تو پچیس دوسری پوزیشن تھی ٹیم فیفٹین کی پوزیشن کچھ اس طرح تھی یہ جس طرح تین کلوز دیئے ہوئے تھے اس نے اوپر تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ اگر یہاں سے نیچے آتا ہے اگر اس چھبیس اکاون پہ نہ جائے اور یہ اس ایریا سے اگر یہ نیچے آ جائے تو اس کے بوٹم تک آئے گا چھبیس باتیس کے اسپس اور یہاں سے یہ دوبارہ پھر بولیش ہوگا اور بولیش ہونے کے بعد جو ہے وہ اکاون یا پھر یہاں کے ایریا سے یہ ریجیکٹ ہوگا اور ریجیکٹ ہونے کے بعد آئے گا چھبیس پچیس تک اور چھبیس پچیس ایمپورٹنٹ ہے اگر تو یہ چھبیس پچیس کو اسٹے کر گیا تو دوبارہ بولیش ہو سکتا ہے اور اگر اس کو بریک کلوز کر دیتا ہے یہاں سے نیچے نکل جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ میں نے یہی بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تک آئے دس پندرہ تک اور یہاں سے پھر یہ دوبارہ اکاون تک جا کے اور وہاں سے پھر جو ہے وہ چھبیس سو چار تک آئے لیکن یہاں پر اس نے ڈاریکلی جو ہے وہ اس ایریا کو بریک کر دیا تھا اس لئے سیدھا جو ہے وہ چھبیس سو چار کو ٹیس کیا تو ایسا ہوتا ہے یہ لیول پہلے آل لیڈی شیڈو بریک تھا اور مارکٹ کبھی ویک ہوتی ہے تو پھر اس طرح سے لیول کو بریک بھی کر دیتی ہے تو یہ تھی ہماری کل کی انیلائز اور مارکٹ کی مومنٹ اب دیکھ لیتے ہیں آج کے ایمپورٹنٹ ایریاز کیا ہوں گے آج کے ایمپورٹنٹ ایریاز کی اگر ہم بات کریں تو سپورٹ بلکل جو ہے وہ قریب تک مارکٹ آئی ہے اور ایک اس سے تھوڑا سا اب جو ہے وہ سپورٹ بنتی ہے یہ سپورٹ ویسے تو میں نہیں لگا رہا تھا لیکن یہاں پر ایک اٹھارہ کا ریزیسٹنس ایریہ بنتا تھا وہ بھی بریک کیا ہے اس نے پورا جو زون بنتا ہے یہاں اٹھارہ بیس تک اور اس کے بعد یہ تیس سے ستائیس بنتا ہے اس کے اندر بھی شیڈو برے گئے اور اوپر یہ کلوز ایم فیفتین کا ریزیسٹنس میں چھوڑ گیا ہے تو اس سے یہی ہے کہ مارکٹ اس ایریہ تک اور اس ایریہ تک جانے کے چانسز ہوں گے اب کس طرح جائے گی یا تو اس ایریہ کو سپورٹ کے ساتھ جائے گی اگر یہ ایریہ بریک ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی پوزیشن بنے گی یہ چیزیں ہمیں ایم فیفتین جو ہے وہ کلیر کرے گا کافی حد تک اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پوزیشن ہے یہاں پر ایم فیفتین نے شیڈو بریک یہ شیڈو بریک تو ہے زون اس سپورٹ کے اوپر دیکھیں تو دو پہلے کلوز پھر دو کلوز اور یہاں پر جو ریزیسٹنس ایریہ ہے یہاں پر ایک نیچے اور ایک اوپر اس نے یہ کلوز کیا وہ یہیں تک تقریباً بنتا ہے سترہ اٹھارہ سترہ اٹھارہ تک اور یوں سمجھنا ہے کہ یہ ریزیسٹنس ایریہ کے نیچے صرف ایک سیل اور ایک بلیش یہ کافی ایمپورٹن رہے گا یہاں سے بلیش ہونے کے چانسز ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکٹ کس طرح موگ کرتی ہے اگر تو یہ اس ایریہ پہ آتا ہے تو چانسز ہوں گے کہ یہ اس طرح نکلے اگر یہ زون سے نکل گیا اوپر کی طرف تو یہ تیس بتیس تک جائے گا اور بتیس تک جانے کے بعد یہی ایریہ ہوگا پچیس تک جو کلوالا سپورٹ ایریہ تھا پچیس تک اور اس سے پھر یہاں تک یہ پوزیشن ہوگی ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ بریک کر دیتا ہے تو یہ سپورٹ جو ہے وہ سیم اس طرح سے ہوگی اور یہ اب یہ دو چیزیں ہی نظر آ رہی ہیں یہ بھی اس نے یہاں شیڈو بریک چھوڑا ہوا ہے یہ پورا بریک ہے اور اس ایریہ کو ابھی بریک کیا ہے مطلب یہ اب اس کو بریک کرنا ہے اگر یہ بریک ہوتا ہے تو یہاں سے یہ فاسٹ بھی موگ کر سکتا ہے اور آج نیوز بھی ہے تو نیوز کے حوالے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نیوز کے اندر کوئی فاسٹ موگ لگ جائے میرا خیال ہے کہ یہی سیچویشن ہے اس کے اندر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے ہاں یہ ہے کہ اگر یہ یہاں سے اوپر جاتا ہے اور اگر اس ایریہ کو بریک نہ کرے اور ٹیس کر کے آ جائے اور پچیس کو بریک کر دے یہاں بائیس کے نیچے آ جائے تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ اسی ایریہ سے جو ہے وہ ٹیس کرنے کے بعد اس طرح ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہی ہو سکتی ہیں لیکن ان ایریہ میں آپ سیلنگ مت کریے گا پچیس سے بارہ سے اور اس سے نیچے بلکہ میں کہتا ہوں ٹیس سے نیچے سیل مت کریے گا آپ کو سیلنگ اگر دیکھنی ہے تو یہ پوزیشن ملے یا پھر یہاں سے ملے ان دو ایریہ میں سے اگر سیل ملتا ہے تو بہتر ہے اگر ان ایریہ میں سے سیل فلال تو نہیں نظر آ رہا یہ ہے کہ یہاں تک جانے کے بعد بتیس والا ایریہ ہے ایک یہاں پر میں نے لگایا تو نہیں ہے کیونکہ وہ ایک مائنر سا لیول ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بتیس تین تیس تک جانے کے بعد جو ہے وہ نیچے آ جائے تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں سے بھی اگر آیا ایسا بھی ہے کہ اگر یہ یہاں سے جاتا ہے بتیس تین تیس تک اور اگر یہ سپورٹ بریک ہو جاتی ہے مطلب بائیس سے نیچے نکلتا ہے تو پھر دوبارہ اس طرح سے ہی بنے گا یہ مطلب انتالیس والا ایریہ جو یہ ایریہ ہے تقریباً یہ تو ٹیسٹ کرنا ہی پڑے گا اس کو اور یہاں تک بھی جا سکتا ہے لیکن یہ تو کافی حد تک چانسز ہوں گے پھر چاہے اس طرح سے ہو بتیس تین تیس تک جا کے پھر دوبارہ آ جائے اور پھر یہاں سے سپورٹ بنا کے جائے چاہے یہ یہاں سے سیدھا چلا جائے چاہے یہ اس کو بریک کرے اور پچیس کو اسٹے کر کے جائے اس طرح کی پوزیشن ہی جو ہے وہ فلال نظر آ رہی ہے یہاں پر جو زون بنتا ہے وہ پچیس سے بائیس کا بنتا ہے کل والی انیلائز کے اندر جو زون تھا وہ ایسے سپورٹ رہے گا اب ایک ہی جگہ پر سپورٹ بھی بن رہی ہے اور ریزیسٹنس بھی بن رہا ہے ریزیسٹنس ایریا ستائیس تک ہے لیکن سپورٹ جو ہے وہ پچیس سے بائیس تک ہے تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا اس طرح کی پوزیشن ہی نظر آ رہی ہے مجھے آج اور دیکھتے ہیں اب یہ یہاں سے اوپر بھی نکل سکتا ہے کیونکہ یہ پہلے آلرڈی ایک ایم فیفٹین بریک کلو چھوڑ کے آیا تو یہ سیدھا بھی بولیش یہاں تک جا سکتا ہے دھیان رکھے گا ایسا نہیں ہے کہ مارکٹ یہاں آئے اور سیل کر دیں کل جس طرح تھا پچیس کا ایریا تھا تو اس نے جیسے ہی زون پہ آیا تو ایک منٹ میں بھی جو ہے وہ اسٹے نہیں کیا چار منٹ لگے پورا زون بریک ہو گیا بائیس سے بھی نیچے اتر گیا تو ویٹ کریں پوزیشن دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ مارکٹ اگر سیل میں آرہا ہے تو یہ بائے ایک دم تو نہیں ہوگا اب یہاں سے دیکھو نا چھبیس سو چار سے یہ بولیش تو ہوا ہے تین بولیش کے اندل لگائیں لیکن یہ دوبارہ آنے کا مطلب یہ کہ دوبارہ دوسری ٹائم میں اگر تین کلوز دیئے ایک ساتھ تو اٹمینز بہت زیادہ چانسز ہیں یہاں سے بولیش ہونے کے بعد تو یہاں سے اس میں انٹری نہیں بنتی بلکہ اس ایریا میں بنتی ہے اس بیس پہ کہ سپورڈ کے اوپر تین بلکہ کلوز ہیں تین بولیش کلوز ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ دیکھا کریں اسی طرح سے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر یہ اوپر جاتا ہے اگر یہاں سے اس کو ریجیکٹ ہونا ہوا تو یہ اس ایریا کو ٹیس کرے گا ٹیس کرنے کے بعد دو تین سیل کلوز کرے گا تین کم از کم ساتھ میں ہونے چاہیے اس کے بعد دوبارہ یہ اس ایریا کے پاس جانے کی کوشش کرے گا وہاں سے پھر پچیس پہ آئے گا تو میری بات سمجھ تقریبا ناری ہوگی ایم فیفٹین کو اچھے سے سمجھیں گے تو ہی آپ اچھی ٹریٹ پکڑ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو میرے خیال سے جدنی میری سمجھ ہے اس کے ساتھ سے مجھے یہی لگ رہا ہے با کہ ہونا کیا ہے یہ تو اوپر والا بہتر جانتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی